اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے لڈاک کے دل کی دڑکن ہمارے ینگ انرجیٹک لیڈر ہمارے انڈرابل ایم پی لڈاک جی کہ وہ ہمارے کرے کرتاؤں سے مخاطف ہو کے خطاب کریں شکریہ بارات ماتا کی بارتیا جنتا پارٹی شری نرندر بھائی موڈی بہت بہت دنیوات آج کے اس محفل میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہوئے بارتیا جنتا پارٹی لڈاک کے اونرابل سٹیٹ پریزیڈن جناب انسوکستانزین جی سنگٹھن کے مہامنتری جناب آشوک گول جی سنگٹھن کے مہامنتری ڈاکٹر سکالزنگ جی اور ہمارے سب یہاں پہ بیٹے ہوئے لے سے ہمارے ہونرابل سی سی ایڈوک کے تاشی گلسن صاحب ہمارے کارگل سے بارتیا جنتا پارٹی کا سینئر لیڈر حجی انیت صاحب علی مجز صاحب حاج کمیٹی کے چیئے من اور ہمارے ڈسٹک کارگل کے پریزیڈن حجی عبداللہ صاحب اور سبھی جنہیں پہ یہاں پہ قدور نیتا گن بیٹے ہیں ہمارے پارٹی کے سٹیٹ وائس پریزیڈن سے سٹیٹ سیگیٹریز سٹیٹ میمبرز ڈسٹک الگ الگ سے زنسکار سے نوبرا سے لے سے ہمارے پریزیڈن صاحبان آئے ہیں یہاں پہ اسی طرح اونرابل ایکزگیٹیو کاؤنسلار کاؤنسلار سبھی لوگ آئے ہیں میں زیادہ سمایہ نہ لیتے ہوئے آپ سب کو یہاں پہ سواغت کرتا ہوں ہمارے کارگل ڈسٹک کے جتنے بھی منڈل پریزیڈن ہے یا ڈسٹک میمبر ہے جتنے بھی یہاں پہ کرکن آئے ہیں آپ سب کو شکریہ دا کہنا چاہوں گا آج کا ہمارا میٹنگ جو ہے دو پارٹ میں ہے ابھی جو ہے ہم جتنے بھی یہاں پہ کرکن بیٹے ہیں آپ سب کے ساتھ تھوڑا انٹریک کر رہے ہیں اس کے بعد بارتیہ جنتہ پارٹی کا ایک ریواز ہے کہ ہر تیسری مہینے میں ایک بار سٹیٹ ایکزگیٹیو میٹنگ کرنا ہوتا ہے اور اس سے پہلے جتنا سٹیٹ ایکزگیٹیو میٹنگ ہوا زیادہ تر لے میں ہوا کرونا کے ٹائم پہ کچھ خاص نہیں ہو پایا لیکن اس کے بعد لے میں ہوا اور ہم نے پورا کوشیس کیا کریں گے اور اس بار خوشی کے بعد یہ ہے جس طرح یہاں بتایا حجی انیت صاحب پورا صحت ٹھک ہو کے یہاں پہ کرگل میں تشریف لائے اور ان کے موجودگی میں آج کرگل میں یہ سٹیٹ ایکزگیٹیو میٹنگ ہونے جا رہا ہے اور خوشی کے بعد یہ بھی ہے کہ اول بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے پورے خطر لداب کو ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں بلکہ آپ نے دیکھا اگر کرگل کے سیاسی کے بارے میں تھوڑا میں بات کروں یہاں جو نیشنال کانفرنس ہے لے میں نیشنال کانفرنس نہیں ہے تو نیشنال کانفرنس بشک کرگل میں جو حل چل کرے لیکن لے کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے ہیں کانگریس پارٹی کا روائی آپ سب کو پتا ہے لے میں آلک کانگریس کرگل میں آلک کانگریس ان کا سال میں تو کیا بیتے ستر سال میں ایک بات بھی ایک بار بھی لے کرگل کا ایک ساتھ بیٹھک میٹنگ نہیں ہوتا ہے تو کیول بیجے پی ہی آپ پورے واحد لداب کا پارٹی ہے جو لے کرگل نوبرا چنگتنگ درا سنگکو جتنے بھی ہمارا علاقہ ہے سب کو جوڑ کے لے کے آگے جانے کے طاقت رکھتے ہیں اور یہ صاف نیحت بھی ہے مانینے پردان منطری جی مودی جی ہمیشہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ کیول لداب کیلئے ہی بولا ہے کیونکہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے چاہ چھوٹے ہو بڑے ہو موٹے ہو تگڑے ہو پدلے ہو اپر ویلی کے پہاڑ میں رہنے والے ہو میدانی علاقہ میں رہنے والے ہو جیل کی کناری رہنے والے ہو برف میں رہنے والے ہو ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس کا بہت ساری مثال ہے میں آپ کو دوں لڈاک والے خاص کر کرگل والے کب سے مانگ کر رہتے ہیں ہم زوجیلہ ٹانال بنے ہمارے راشن پانی سبلہ میں دکت ہوتے ہیں ہمارے مریض یہاں سے سری نگر لے کے جانے میں دکت ہوتے ہیں ہمارے بچے کے پڑھائی کے لئے دکت ہوتے ہیں ہم کو پتا ہے کانگریز والوں نے نیشنل کانفرنس والوں نے ابھی تک کتنا بے وکوب بنا دو بار تین بار فونڈیشن سٹون رکھا لیکن حقیقت میں کام کرنے والا کون آیا کہ اول موڈی جی آیا بارتیا جنتہ پارٹی آیا مجھے وہ دین یاد ہے جب میں چناف لات رہا تھا دوہزار انیس میں کارگل کے بزار میں ہم نے ایک جلسہ کیا تھا وہاں میں نے بولا ایک بر چتا کے دیکھو پردان منتری جی کے نام سے زوجیلہ ٹانال ہم آپ کو کر کے دیکھائے گئے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے میں کبھی کبھی مذہب میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں آج کارگل میں جتنا نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہے جتنا یہاں کونگریز کے لیڈر ہے جنہوں نے زوجیلہ ٹانال کے نام سے اپنے روٹی سکنے کے کام کیا آج ان کو کارگل کے عام کے اور سے بارتیا جنتہ پارٹی کو شکریہ کرنا چاہیے مانین یہ پردان منتری جی کو شکریہ کرنا چاہیے اور یہ بولنا چاہیے کہ آنے والے کاؤنسل الیکشن میں کونگریز اور انسی کو ضمیر ہے تو بولنا چاہیے کی بیجے پی کو ووٹ کریا اور بیجے پی کو جیتا ہے کیونکہ بیجے پی نے یہ زوجیلہ ٹانال ہم کو بان کے دیا یہ آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں زوجیلہ ٹانال کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں سے سامکو سے پرکھاچک پنیخر سے لے کے زنسکار تک ایک مانگ رہے تھے کہ یہ سڑک ٹھیک ہو جائے خاص کر زنسکار کے بھائی لوگوں کا اور بھی کیونکہ ڈسٹک ہیڈکوٹر سے کٹوم رہتے ہیں دو سو تیس ستر کلومیٹر روز چلنا پڑتا ہے کوئی انکم سیٹیفیکیٹ کے لیے کوئی اوڑے سپینشن کے لیے اتنا دھور چلنا پڑتا ہے رنگ دوم میں نائٹ سٹے کرنا پڑتا ہے آج نیشنل ہائیوے 301 پہ پیسہ لگا کے ایکزیکیٹنگ ایجنسی لگا کے کتنا بڑیہ کام ہو رہا اور کیول کام نہیں ہم نے یہ بھی انشور کیا کہ گٹکری جی کے موڈی جی کی لیڈیشیپ میں جن لوگوں کا زمین جا رہا ہے پیڑ جا رہا ہے گھر جا رہا ہے مکان جا رہا ہے چار گھنا کمپنسیشن دینے کا کام پردان منطری موڈی جی نے کیا ہے بیڈی پی نے کیا ہے اس سے پہلے گاؤں میں کتنے لنگ روڈ بنا نیشنل کانفرنس اور کانگریز کے زمانے میں کتنے لنگ روڈ بنا ایک روپیہ کے کمپنسیشن نہیں ملا ہے یہ پورے کرگیل کے آوام بتا سکتے ہیں اس بنیاد پر کہنا چاہیے کانگریز اور انسی کو کہ اس بار کانسیشن میں بچپا کو ووٹ کریں کیونکہ کام ہمارے گراؤنڈ پر ہمارا کام بولتا ہے کانسیشن کا بجٹ کہاں سے کہاں بڑھا دیا کال میں وہاں آتے سمیہ وقت ملوک میں لوگوں سے مل رہا تھا تو کسی نے بولا کہ یہاں تو سب کانسیشن کے نام پر جا رہا ہے کانسیشن نے یہ کیا ووٹ کیا کانسیشن پر سا دے رہا ہے میں نے بولا گھر میں گھائے رکھتے ہو گھائے سے دھوٹ نکالتے ہو جب اوبال کے ہمارے سامنے آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں یہ دھوٹ گھائے کا ہے یا دھوٹ نکالنے والے کا ہے دینے والا تو گھائے ہیں اوپر ہمارے پردان منتری موڈی جی بیٹے ہیں چاہے یہاں جتنے بھی سرپان چیز بی ڈی سی کانسلر سی سی ایکزیگیٹیف کانسلر جو بھی کام کرتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے زور سے بولیے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے پیسہ کس کا ہے تو ان لوگوں کو اگلے وڈ کس کو دینا چاہیے اگر ضمیر ہے تو بی جے پی کے فیور میں بولنا چاہیے انہوں نے افاہ فیلارہ کا شروع میں کہ بی جے پی مسلمان کے خلاف ہے یہ لوگ پتہ نہیں مسجد وہاں شہید کرتے ہیں یہ لوگ کنورٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے کیول کانوں سے سنا آنکھوں سے کبھی کرگل میں دیکھا بی جے پی آنے کے بعد کرگل والوں نے یدی دیکھا ہے تو ترکی ہی دیکھا ہے جو یہ لوگ نہ کر پائے ناکمیاب رہے ستر سال آج مودی جی آنے کے بعد ہر گاؤں میں جل جیون میشان کے نال کھوت رہا ہے ہر گھر نال جل دینے کا کام شروع ہو رہا ہے اب یہاں اس کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ کرنا کرگل کاؤنسل کا کام ہے اگر کہیں ٹھیک طرح سے نہیں کام ہو رہا ہے تو کرگل کے سی سی کو جا کے دیکھنا چاہیے مودی جی تو یہاں گراؤن گراؤن پر دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا پیسہ دینا مودی جی کا کام ہے اور پیسے میں کوئی کمی نہیں کسر چھوڑے ہیں ائرپورٹ کے ذکیر عبی حاجی صاحب نے یہاں شروع ٹچ کیا جتنے کام کرگل کے یہاں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے لیڈروں نے ائرپورٹ پر کیا اس سے زیادہ بارتیہ جنتہ پارٹی نے کرگل ائرپورٹ پر کام کیا ہے میں آپ کو گھن کے بتا سکتا ہوں پارلیمنٹ میں آپ کے ائرپورٹ کے آواز اٹھانے والا کیول واحد بارتیہ جنتہ پارٹی کا ایم پی ہی ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں مانگ دیا کہ کارگل کے جہاز گورن ٹھیک ہو اور یہاں پہ سیویل جہاز کا شروع ہو ہم نے کافی بار کوشش کیا ائرپورٹ اوثریٹیوو انڈیا کے پورے ٹیم لے کیا ہے زنسکار کا کارگل کے آپ کے یہ ائرپورٹ کا وہاں سرو کا تھانگ کا دراز کا کہاں کہاں ہو سکتا ہے وہ ایکسپلور کرنے کے لئے آپ کے سیس ہی سب گھر سے ہی نہیں نکلے ان کو ویلکم کرنے کے لئے یہ کارگل کے حوام بہتے ہیں آپ کے مینجی سے کیپٹن حسین صاحب آتے ہیں اس نے پریس کونفرنس کر کے بولا کسی سب گھر سے نہیں نکلے حالانکہ ان کو جانا چاہیے کہیں لینڈ کے دکھا داتا ہے تو بولنا چاہیے ہمیں کوپریٹ کرنا چاہیے تھا اب بات میں لوگوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا تو بات میں مجھے پتا چلا لے ائرپورٹ سے چھوٹے کرمچریوں کو بھلا کے یہاں ایک میٹنگ کر کے پریس ریلیز دے رہا ہے یہ تو بہکوفی بننے والے بات ہیں اگر کام کرنا ہے تو ٹھیک سے موڈی سرکار کے ساتھ جو اوپر سے آ رہا ہے اس کو ٹھیک طرح سے ایمپلیمنٹ کریں آپ کے ہسپیٹل پردان منتری موڈی جی آنے کے بعد آپ کے ہسپیٹل کے شاکل صورت دیکھو کتنا بدلہ ہے وہاں اکسیجن پلن لگا وہاں سب کچھ لگا دیا موڈی جی آنے کے بعد یہ سارا سنبھاؤ ہو رہا ہے کیونکہ موڈی جی نے ہم سب کو پیسہ دیا بھکاس کرنے کے لئے ترکی کرنے کے لئے پہلے کون دیکھتا تھے لے والوں کو کرگیل والوں کو کون پوچھتے تھے صرف ہمارے ووڈ کے نام سے ووڈ لے کے جاتے تھے یہاں سے الیکشن پہ صرف مذہبی جذبہ دکھا کے ووڈ لے کے جاتے تھے لیکن حقیقت میں کام کرنے والا بارتیا جنتہ پارٹی نے جتنا تکڑا پورے دیش کے ساتھ لداخ کے ساتھ کرگیل میں کیا کسی نے نہیں کیا ڈگری کولج کے میں بات کروں سانگکو میں ڈگری کولج شروع کس نے کیا بی جے پی نے کیا دراس میں ڈگری کولج شروع کیا نیشنل کانفرنز اور کانگریز والوں نے زمانے سے کیول ایک ڈگری کولج کرگیل کا مجھے ٹھیک طرح سے نہیں پتا گورنر کے ٹائم پہ ہوا ہے ان کے ٹائم پہ نہیں ہوا ہے تو یہ سارا ہم سب کو جانکاری ہونا چاہیے لداخ میں یونیورسٹی چلتے آج اس کا کیمپس کرگیل میں بھی چلتے ہیں لے میں بھی چلتے ہیں پہلے نہیں چلتے تھے یہ سارا تو یہ سارا ہم سب کو لوگوں کو بتانا ہوگا یاد دلانا ہوگا لوگوں کو معلوم ہے کبھی کبھی بھول جاتے ہیں یاد دلانا ہمارا کرکونوں کا کام ہے راشن کے بارے میں بات کروں پہلے کے راشنوں میں کتنا گھٹالہ ہوتے تھے ہم سب کو پتا ہے کتنا گھٹالہ ہوتے تھے آج موڈی جی آنے کے بعد اور خاص کر جب کووڈ شروع ہوا تب سے لے کے آج تک جتنے بھی بی پیل کے ٹگری سے نیچے آتے ہیں خاص کر گریب گوروہ یتیم تین چار سال سے مفت میں فری میں راشن دے کے موڈی جی نیپال کے رکھا ہے ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے پہلے ہوتا تھا سب گھٹالے میں جاتے تھے ٹرک ٹرک بھکتے تھے مہرچے چندہ پاکی سندہ بار مہرچے چندہ پاکی سندہ بار مرندر موڈی جی سندہ بار ملپی لطاک سندہ بار راشن کوٹی سے زیادہ راشن کوٹی میں جتنا راشن ہوتے تھے پہلے اس سے زیادہ بازر کے دھوکان پہ ہوتے تھے تو بیچ کے بھیچولے کتنا کماتے تھے آج موڈی جی آنے کے بعد چاہے وہ راشن کا گھٹالہ ہو ام جی نارے کا گھٹالہ ہو ہمارا اول ایس پینشن ویڈو پینشن ہمارا جتنے بھی جو پینشن کا سکیم ہو سکولرشپ ہو وہ سارا گھٹالہ روکنے کے لیے ڈاریک بینیفیٹ ٹانسفر جتنے بھی سرکار کے جو اور سے پیسہ دینا ہو سیدھا ایکاؤنڈ میں دینے کا کام کیا ہے ایک روپیے بھی گھٹالے میں نہیں جانے دیا اس بات کے ہم سب کو شباشی موڈی جی کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے تو اتنے سارے کام ہو رہا ہے بڑے بڑے کام زوجیلا ٹانال سے لے کے چھوٹے چھوٹے کام کسی کے پینشن دینا ہو وہاں بھی ایک روپیہ گھٹالہ نہ ہو یہ انشور کرتے ہیں یہاں تک موڈی جی کے نظر جاتے ہیں یہاں تک بارتیا جنتہ پارٹھی کا نظر جاتے ہیں ہمارے کوئی مریض پیسے کے کارن سے پیسے کمی ہونے کے کارن سے اس کے علاج نہ ہو پائے جس کے کارن سے جان چلے جائے ایسا نہ ہو اس کے بارے میں چنتہ کر کے موڈی جی نے گولڈن کارٹ بنایا بارتیا جنتہ پارٹھی نے گولڈن کارٹ بنایا آج جتنے بھی لڈاک میں بشندے ہیں لڈاک میں یونیورسل کر کے ہر کسی کو گولڈن کارٹ دینے کا کام کیا خدا نہ خاصتہ کسی کو نوبات نہ آئے ہم دعا کریں گے اگر کسی کو نوبات آئے اس کے جیب میں پیسہ نہ ہو روپیہ پانچ لگ تک نہ ہو جان گوا بیٹنا پڑتے تھے آج موڈی جی آنے کے بعد ہمارے کارگیل میں آپ لوگ پتا کیجئے اپنے اپنے گاؤں میں کتنے لوگوں نے گولڈن کارٹ سے علاج کر کے وہ صحت ٹھیک ہو کے بیٹھے ہیں ان کا جیون موڈی جی نے دان دیا ہے یہ ہم کو یاد کرنا چاہیے یہ ہم کو یاد کرنا چاہیے ہمارے کسان کسی کو سیٹھ کھردنے کے پیسہ نہ ہو کسی کو چھوٹے موٹے آزار کھردنے کے سمان پیسہ نہ ہو ان کے بارے میں چندہ کر کے کسان کے ایکاؤن میں دو ہزار دو ہزار دو ہزار کر کے چھے ہزار روپیہ جو جائز کسان ہے ان کے ایکاؤن میں دینے کا جو کام کیا موڈی جی نے یہ ہم کو گھننا چاہیے گاؤں گاؤں میں جا کے اگر میں اس طرح سے گھنتے جاؤں انگینا تھے موبائل ٹاور کے میں آپ کو ذکر کروں کتنے موبائل ٹاور لگ چکے ہیں اور کتنے موبائل ٹاور لگے ہیں پورے لڈاک میں باسٹ موبائل ٹاور ایک جٹکے میں لگا دیا شروع میں کوشش ہوا تھا یہاں کچھ لوگوں نے ہم ٹاور دیلی سے لے کے آئے اور یہاں لگائے جلدی جلدی دھوڑ کے جائے کے کچھ لوگوں نے پھٹا کرنے کے کوشش کیا ہم نے سیدھا بولا کسی یا نے بلی کھمبا نوچے یاد ہے آپ لوگوں کو اس کے بعد جتنے گاؤں آور رہتا ہے ان سب کو ایک ایک گاؤں کا لسٹ ہمارے بارتیاں جنتہ پارٹی کے کرکنوں کے دوارہ کر کے آج 379 لگ بک 383 موبائل ٹاور آور نایا لگنا ہے اس کا ٹیم بھی آ چکے ہیں آنے والے ایک دو آپ سے سوس پہ کام بھی چلو ہونا ہے مجھے سننے میں آیا کچھ کچھ گاؤں میں کانگریس کے ورکر بتا رہے ہیں ان سی کے ورکر بتا رہے ہیں کہ یہ ٹاور ہم نے لیا ہاں بھئی ٹلی میں شیخ عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں راہل گاندی جی دیش چلا رہے ہیں پردان منتری موڈی جی کے کارن سے آپ لوگوں کے کارن سے بارتیا جنتہ پارٹی کے کارن سے آج ہر گاؤں میں موائل ٹوار اووی فور جی کے ساتھ لگنا شروع ہو رہا ہے یہ بات ہمیں گاؤں گاؤں میں جا کے لوگوں کو بولنا پڑے گا میں اس کو شوٹ کر کے لاس پونٹ میں ایک چیز بہت ضروری بات گرگل میں خاص کر ہمارے مسلمان عوام چاہے لے میں ہو چھوشد میں ہو ٹھکسے میں ہو اچنا تھانگ میں ہو شے میں ہو نپرا میں ہو حاج کمیٹی کا گٹھن پردان منتری موڈی جی آنے کے بات کیا جو لوگ پہلے الزام لگاتے تھے بودی جی مسلمان کے خلاب ہے یہ ان کے مو پہ تماشا ہے جو لوگ مسلمان کے نیتا بن کے بیٹھے کیا لداغ میں حاج کمیٹی بنانے کے لیے کسی نے سوچا کیا کوئی کر پائے پہلے ہم جمہ کشمیر حاج کمیٹی کے دروحاز میں جاتے تھے کوٹا ہوتے تھے لداغ والوں کو ہمیں بکھاری کی طرح کوٹا دیتے تھے یہ ظلم ہوتے تھے ہمارے ساتھ ہمارے حاجیوں کے ساتھ ہمارے مسلمان کے ساتھ دو سو تین سو یہاں سے فارم بڑھتے تھے لگ بک ایک سو بیس تیس پہ کٹو بھو جاتے تھے اس کے بعد کسی کا سفارش ہو جھگار ہو ایمیلے کا پہنچ ہو منتری کا پہنچ ہو دس بیس اور جاتے تھے باقی عام گریب نہیں جا پاتے تھے اس بار پردان منتری موڈی جی نے بارتیا جنتہ پارٹی میں لداغ حاج کمیٹی بنایا حاج کمیٹی بنانے کے بعد سب سے پہلا حاج کمیٹی کا میٹنگ ہم نے کارگل میں کیا میں بھی اس حاج کمیٹی کا خوش نصیب سے میں بھی ایک میمبر ہوں مجھے بھی سہولیت دینا ہے اس حاج کمیٹی نے کارگل میں سب سے پہلے ڈیسیجن لیا حاجیوں کو پاسپورٹ بنانے کی ہمارے عالی مجاز صاحب کی لیڈرشیپ میں ہمارے حاجی اینیاب صاحب کے گائیڈنز میں کارگل میں تین دن پاسپورٹ سیوہ کیم لگا کے پانچ سو تیرہ بیس پاسپورٹ ہم نے اون سپورٹ بنا کی دیا پانچ سو تیرہ بیس لوگوں کو پاسپورٹ بنا کی دیا دوران تین دن میں اس طرح سی ایڈی اس طرح پولیس ویریفیکیشن بھی اون سپورٹ بہت سارے لوگوں کا ویریفیکیشن نہیں ہوتے تھے بہت سارے لوگ ویریفیکیشن میں پھاس جاتے تھے دوران کر کے لیا اس کے بعد حاج جانے والوں سے ایپلیکیشن لیا ٹوٹل لڈاگ میں چار سو پچا تر حاج جانے والوں کا ایپلیکیشن آیا ہمارے حاج کمیٹی کے چیئرمنٹ سب بڑے پریشان تھے ایک دن مجھے فون کر رہے تھے بولا کہ بھئی سب اتنے لوگ ہیں کیسے بیچیں گے میں نے بولا چنتہ مک کرو اور بولو فوم برنا ہے تو پارو ہم کریں گے بندباس پہلی میں حاج کمیٹی کو لے کی گیا منتری جی سے ملا ہم نے بولا لڈاگ چھوٹا پردیش ہے پہلے جمہ کشمیر سرکار میں نیشنال کانفرنس اور کانگریس والوں نے بڑا سلوم کیا حاج جانے والوں کو بہت کم موقع ملا اور بہت سارے لوگ بزرگ پر ہو چکے تھے ہم نہیں چاہتے کہ وہ بھینا حاج جائے ان کا زندگی گزار جائے ہم چاہتے تھے ایچ لیمٹ کے اندر اندر ان کو حاج بیجے اس لیے چار سو پچاتر کا چار سو پچاتر ہینڈٹ پرسن اپروف کر کے دیا یہ لڈاگ کے حاج اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے کسی کا بیماری ہے شگر ہے بی پی ہے جس کی وجہ سے نہیں جا پاتے تھے انہوں نے اپنا اپلیکشن خود واپس دیا آج فور ہینڈٹ کتنا چار سو چھپن چار سو چھپن حاجیس ایک ساتھ آج حاج کرنے جا رہا ہے کتنا خوش نصیب لوگ ہیں کتنے ان کے رشتدار خوش نصیب ہیں ان کے بیٹا بیٹی کتنے خوش نصیب ہیں یہ سمباب کیسے ہو رہا ہے اوپر موڈی جی بیٹے ہیں بھارٹیہ جنتہ پارٹی کے واجہ سے یہ ہو رہا ہے ہم کو گاؤں گاؤں جا کے یہ بولنا پڑے گا اس سے پہلے زیارت والے کروڑا کے واجہ سے لگ بگ ساتھ سو پچاس آٹھ سو زیارت میں فسے تھے ایک ایک لوگوں کا مجھے فون آیا پارلیمنٹ میں آواز اٹھایا فورن منسٹر جیہ شنکر جی سے ویڈیو کال پہ بات کریا اتنا چنتہ کیا جن لوگوں کے جیب سے پیسے بھی ختم ہوئے تھے یہ سچ بات ہے آپ گاؤں میں جا کے لوگوں سے پوچھ سکتے تھے دو کروڑ روپیہ کا بندوز کر کے ان کو راشن پانی دوائے سب بندوز کیا اس کے بعد جہاز کا انتظام کیا اس کے بعد کارنٹین کا انتظام کیا کچھ لوگوں کو وہاں دوائی نہیں ملتے تھے ہم نے دلی سے دوائی بھیجنے کا کام تک کیا ہے یہ ہم کو گاؤں گاؤں جا کے ان زیارت والوں سے ہمیں ایک بار اور یاد دلانا ہوگا ابھی سمیہ آ گیا ہے جتنا کام ہوا ہے یاد دلانا کرکنوں کا فرض ہے یاد دلانے کے بعد جو ہمیں ہمایت دیتے ہیں شکریہ کرنا ہے جو ہمایت نہیں دیتے ہیں وہ بھی شکریہ کرنا ہے لیکن ہم بار کے جنتہ پارٹی والے کسی کو ظلم نہیں کریں گے کسی کو نہیں ستائیں گے جو کام ہم نے کیا اسی بنیاد پہ آنے والے کاؤنسیل الیکشن میں ساب شبتوں میں بتانا چاہتا ہوں کارگیل میں آنے والے کاؤنسیل الیکشن ہاجی انیت ساب کے سربرائے میں لڑا جائے گا بار کے جنتہ پارٹی زندہ والے کاؤنسیل الیکشن جلدی ہے لگ بگ ڈیٹ دو مینے کے بعد الیکشن میں جانا ہے جتنے بھی ہمارے کارکون ہے بارتیا جنتہ پارٹی ہم ایک پریوار میں ہیں کوئی پہلے آئے ہوں گے کوئی باد میں آئے ہوں گے کوئی زور سے آئے ہوں گے کوئی دھیرے سے آئے ہوں گے وہ مللب نہیں رکھتا ہے بارتیا جنتہ پارٹی میں آنے کے بعد بارتیا جنتہ پارٹی زندہ بات بولنے کے بعد سب کا لیول ایک ہوتا ہے سب پارٹی کیلئے ہے سب کا ساتھ ہے سب کا وکاس ہے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے کارگیل کے لیڈر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے حاجی اینیت صاحب کے چیئرمنشیپ میں ان کے لیڈرشیپ میں ہم پورا ایک ساتھ جھوڑ ہو کے جتنے بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کرکون ہیں سب ملکی اس چناب کو ہم نے ایک اچھا پرداشن کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم سب اس کو بڑے بہومت کے ساتھ پہلی بار کرگل میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے منڈیٹ سے میجورٹی میں کاؤنسل چلائیں گے اور موڈی جی جتنا پیسہ دیتے ہیں جتنا موڈی جی پیسہ دیتے ہیں وہ گاؤں گاؤں جائے گھر گھر جائے گھرون پہ کم لگے یہ ہم نے سنشت کرنا ہے انہی شبدوں کے ساتھ آپ سب کو بہت بہت تنیا وچے شکریہ